ہیلو دوستو نمسکار آپ سبھی لوگوں کا اجالہ بوٹک چینل میں ہارڈک سواگت ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا ہمارے اگر مسین کے ویل میں دھاگا پس جائے تو اسے کیسے نکالیں دوستو بہت ہی آسان اور بہت ہی سرل طریقے میں آپ کو بتانے والا ہوں اور یہ طریقہ آپ گھر پر یوچ کر کے اپنی مسین کو ٹھیک کر سکتے ہیں تو دوستو دیکھ سکتے ہیں ہمارا اس میں دھاگا پس چکا ہے اور کافی کوشش کرنے کے بعد بھی یہ دھاگا نہیں نکلا سوئی دوستو اس میں نہیں جاتی ہے تو پھر پرابلم آ جاتی دوستو اس میں ہو یا سٹل سٹل کے جو سائیڈ میں جگہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی دھاگا پس جاتا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں یہ سٹل ہے میری سٹل میں بھی دھاگا پس جاتا ہے تو دوستو اسے کیسے نکال رہے ہیں دوستو ان جگہ پہ اگر دھاگا پس جائے تو جلی سے نکلتا نہیں ہے دوستو یہ گجب کا طریقہ اور گجب کا آئیڈیا ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں تو کرپیا ویڈیو کو اندھر تک جرور دیکھیں اگر ابھی آپ تک آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیجی سے لائے کو سبسکرائب جرور کر لیں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے دیکھ سکتے ہیں دوستو دھاگا کافی آنے کی ہائی بھی فسا ہوا ہے اور اگر ہم نکالیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گا تو دوستو اس کے لئے اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ یہ دھاگا ٹوٹے نہ اور میرا نکل بھی جائے دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر نکلے گا تو تھوڑا نکل جائے گا بعد واقعی اس میں ٹوٹ جائے گا دوستو بیسے تو یہ دھاگا ہم نے آنے کی خود لگایا اس میں کیونکہ آپ لوگوں کو بتانے کے لئے کہ ہم اپنا جو طریقہ یوز کریں گے اس سے دھاگا ہمارا صحیح سے نکل جائے کیونکہ ہم نے تو لگایا لیکن آپ لوگوں کی مسین میں فس جاتا ہوگا تو اسے ہم کیسے نکالیں دوستو ایک چھوٹا سا طریقہ ہے اسے استعمال کر کے آپ اور دھاگا کو نکال سکتے ہیں تو دوستو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے پاس اگر کوئی ماچس ہے تو ہم ماچس کو لے لیتے ہیں دوستو ماچس بہت جروری ہے اس آئیڈیا میں اور کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم تیلی کو لے کے تیلی کو جلاتے ہیں دوستو کتنا بھی اگر آپ کے پاس ماچس جگہ ہے لائٹر ہو تو اور بھی اچھی بات ہے اگر لائٹر نہیں ہے تو ہم ماچس یوز کر سکتے ہیں دوستو تیلی جرا کے کیا کریں گے ہم اس دھاگے کو نیچے سے جلا دیں گے دوستو ایسا کرنے سے ہمارے جو بھیل کے اندر کا بھی دھاگہ آیا وہ بھی جل کے راک ہو جائے گا پھر نکل جائے گا دوستو تو دوستو اس طریقے سے جلانے سے ہماری مسین کا سارا سارا دھاگہ جل کے اور راک ہو گے اور نیچے نکل جائے گا دیکھ سکتے ہیں دوستو اس طریقے سے نکل جائے گا پھر ہماری مسین ایک دم صحیح ہو جائے گی جو بھی دھاگہ بہت بہت دکھائے پڑے وہ آپ ہاتھوں سے نکال سکتے ہیں دوستو دیکھ سکتے ہیں اب ہماری مسین کا دھاگہ بلکل کلین ہو گیا ہے اب کوئی دکت نہیں ہے میری مسین اچھے سے چلنے لگی ہے تو دوستو یہی تھا ایڈیا امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہو تو پلیز دلائک اور سبسکر